ہلو دوستو نمشکار میں ہوں دیف سری باستو اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل بگیا ہماری آج جو میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں جو ویڈیو میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں وہ ہے آپ کے گھر میں آسانی سے بننے والی خات کے بارے میں جو آپ اپنے پھول پودھوں سے نکال کے پتیوں سے نکال کے جو خات بناتے ہیں آج میں اسی خات کے بارے میں بات کروں گا اور آج میں آپ کو نیم کی پتیوں کی خات کیسے بناتے ہیں اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ نیم کی پتیوں کی خات آپ کے فولوں کو آپ کے پودھوں کو جو گروت دیتی ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے سب سے اچھی خادیں مانی جاتی ہے کیونکہ یہ خاد آپ کے جب پودھوں میں مٹی میں ملتی ہے تو ان پودھوں کو فنگس سے بھی بچاتی ہے کیلوں سے بچاتی ہے جو پودھیں آپ کے کیلے لگتے ہیں ان کیلوں سے بچاتی ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کیونکہ کوئی جانکاری اگر چھوٹ گئی تو پھر آپ کو خاد کو بنانے میں ہو سکتا ہے تھوڑی سی پرابلم آئے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اس کے بلکل مت کر گئے گا جس سے دی گئے جانکاری آپ کو پوری طریقے سے سمجھ میں آ جائے تو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیم کی پتیاں ہیں جیسے میں دوڑ کے لائے ہوں پیڑ سے یہ آپ کے آس پاس کہیں بھی مل سکتی ہیں آپ جہاں چاہیں وہاں مل سکتی ہیں کیونکہ نیم کے پیڑ ہر جگہ ہوتے ہیں اور سب چھے اچھے پیڑ یہ ہوتے ہیں آج کل تو نیم کے پیڑ لگانے کا بھی بہت جور ہے گرمیاں کو دیکھتے ہوئے تو نیم کے پیڑ آپ کو کہیں نہ کہیں مل جائیں گے وہیں سے آپ توڑ لائیے ان پتیوں کو تھوڑا سا جتنی آپ کی ضرورت ہو اتنا آپ توڑ لائیے اور اس سے دو طرح کی بنتی ہے چاہے تو آپ ان پتیوں کو سکھا کے بنا سکتے ہیں خاد یا چاہے تو آپ ہری پتیوں سے ہی خاد بنا سکتے ہیں ان میں یہ پھلیاں لگی ہوئے ہیں جو آپ گول گول یہ دیکھ رہے ہیں یہ نیم کی پھلیاں ہیں تو ان پھلیوں کو ان پتیوں کو سب کی یہ خاد بن جاتی ہے اور یہ خاد آپ کے پودھوں کو بہت اچھی گروت دیتی ہے انہیں ان کو بہت اچھی ایسی چیزیں دیتی ہے جو ان پودھوں کو جرورت ہوتی ہے وہ ساری ملزلس ان کو مل جاتے ہیں تو ان پتیوں کو آپ کو توڑنا ہے کسی بھی باؤل میں کسی بھی پارٹ میں یہ میرے پاس جو ہنگین پارٹ کا باؤل ہوتا ہے وہی میرے پاس ہے اسی میں میں توڑ کے رکھ لوں گا اس کو ان ساری جو نیم کی پھلیاں ہوتی ہیں ان کو بھی آپ کو توڑنا ہے اور پتیوں کو بھی توڑنا ہے ان میں سے آپ کچھ بھی پھینکئے گا نہیں یہ ساری چیزیں نئم کے ایک ایسا پھگیں جس کی ساری چیزیں آپ کے کام آ جاتی ہیں تو ان ساری پتیوں کو آپ کو توڑنا ہے اور اس ایک باؤل میں آپ کو اکٹھا کر لینا ہے کسی بھی باؤل میں جو آپ کے پاس ہو ان میں آپ کو اکٹھا کر لینا ہے اور آپ چاہیں تو اسے سخا کے ہی بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اسے ان پتیوں کو ایسے ہی لے آئے اور کسی بھی جگہ پہ رکھ دے دھوپ میں جب یہ سوک جائے تو آپ ان کو مسل کے پھر یا تو آپ خات بنائیں ان کو توڑ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں جب یہ ٹوٹ جائیں تب آپ بنائیں یا چاہیں تو آپ ہری پتیوں سے ہی بنائیں ہری پتیوں سے جو بنتی ہے اس میں تھوڑا سا وقت زیادہ لگتا ہے لبک دو سے اٹھائی مہینے لگ جاتے ہیں اور جو سوکھی پتیوں سے بنتی ہیں وہ لبک ایک سے ڈیڑھ مہینے میں ہی بن جاتی ہے لیکن ہری پتیوں سے جب بنتی ہے تو وہ خات زیادہ سڑتی ہے جتنی سڑتی ہے جتنی پرانی ہوتی ہے خات اتنی اچھی ہوتی ہے سودھوں کے لیے تو ان ساری پتیوں کو آپ کو توڑ توڑ کے اسی باؤل میں اکٹھا کر لینا ہے جتنی ہم توڑ توڑ کے اکٹھا کر رہے ہیں باؤل میں جب یہ پتیوں اس میں اکٹھی ہو جائیں گی تب آپ کو اس میں کیا کرنا ہے میں آپ کو آگے بتاتا ہوں پہلے ان پتیوں کو توڑ لیتے ہیں اور اکٹھا کر لیتے ہیں دیس طرح پتیوں آپ اکٹھا کرنےено ہے ایک باؤل میں کسی بھی باؤل میں آپ کے پاس ملنے اور ان ساری پتیوں کو اکٹھا کر لینا ہے اور پھر آپ کو اگلا قدم بڑھانا ہے اگلا قطم آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی بھی مٹی کا گھڑا ہو پرانا گھڑا اگر آپ کے پاس ہو کوئی بھی مٹی کا تو آپ اسے لے لیجئے اگر آپ کے پاس گھڑا نہیں ہے تو کوئی بارٹی لے لیجئے پرانی کوئی پالی بھائگ لے لیجئے پرانا کوئی بوری لے لیجئے تو جیسا آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ پتیاں پرانی ہیں جو میں نے اس میں اکٹھا کی ہے پہلے سے اکٹھا کی ہے جو میرے پودھوں کی پھولوں کی جو میرے پتیاں گرتی رہتی ہیں کسی بھی پتی کو میں پھیکتا نہیں ہوں ساری پتیوں کو میں اکٹھا کرتا ہوں اور اسی گھڑے میں میں بھرتا چلا جاتا ہوں اور اس لیے اس میں نیم کی پتیاں ملاتا ہوں کیونکہ پتیوں کی خاد تو آپ کسی بھی پتی کی بنا سکتے ہیں لیکن جب نیم کی پتیوں کی خاد آپ بناتے ہیں اس میں ملا دیتے ہیں تو پتیاں جو ہیں دوائیوں کا کام کرتے ہیں دوائوں کا کام کرتے ہیں جو کیٹنا سا کابلاتے ہیں اس کا کام کرتے ہیں یہ پتیاں نیم کی پتیاں تو نیم کی پتیوں کی خاص آپ کے پودھوں کو کئی طرح کی کیٹوں سے بچاتی ہے اور ان پودھوں کو بہت ہیلڈی بھی رکھنے میں مددگار ہوتی ہے تو اس طرح پتیوں کو آپ اسی گھڑے میں بھر دیں یا جو آپ کے پاس سب لیبل ہو بالٹی، بوری، پالی، ان میں آپ بھر دیں ان پتیوں کو آپ کو اس میں بھر دینا ہے اور اس میں پھر پانی بھر دینا ہے پہلے سے پانی بھرا ہوا ہے ایک لیئر اوپر رہے پتیاں اس میں دو بھی رہے اتنا ہے آپ کو پانی بھرنا ہے پتیاں دو بھی رہے زیادہ نہیں بھرنا ہے تو اتنا پانی آپ کو بھرنا ہے پانچبے دن جب آپ کو لگے کہ پانی سوکھ گیا ہے تو آپ اس میں پھر سے پانی تھوڑا تھوڑا ڈالتے رہیں اس طرح پتیاں سوکتی رہیں سڑسی رہیں اپر semiہ تھوڑی مٹی ہوتی ہے اس پتیوں کو سڑنے میں بہت سہائک ہوتی ہے سڑنے میں مدد کرتی ہے تو جتنی سڑیں گی پتیاں جتنی پرانی خاد ہوگی اتنی اچھی آپ کی پودوں کے لئے خاد بنے گی تو ایسے ہی پتیوں کو پورا آپ دبا دیں اوپر سے آپ اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال دیں کی پتیاں ڈوب جائیں جیسا کہ میں نے پہلے ڈال رکھا ہے پتیوں کو میں دبا دبا کے اس میں ڈوبا رہا ہوں اس کے اوپر تھوڑی سی آپ مٹی ڈال دیں ایک لیئر پتلی سی لیئر مٹی کی آپ ڈال دیں بھور بھورا دیں اور پھر آپ اس کو کسی بھی چیز سے ڈھک دیں جو آپ کے پاس ابلیبل ہو جو آپ کے پاس برتن ہو کوئی پلیٹ ہو کوئی ڈھککن ہو یا مٹی والی جو دی آتے ہیں بڑے والی ان سے آپ اسے ڈھک دیں اور اوپر سے کچھ ڈھک دیں جس سے یہ کھلنے نہ پائے اور چوتھے پانچوے دن آپ اس میں دیکھ کے پانی ڈال دیا کریں اس طرح یہ پتیاں سڑتی جائیں گی اور آپ کی خاد دو سے ڈھائی مہنے بعد ایک بہت اچھی خاد آپ کی تیار ہوگی آپ اسے سکھا کے پودوں میں ڈال لیے تو کیسے لگی آج کے جانتکاری ان نیم کی پتیوں کے بارے میں کمنٹ باک میں لکھے گا جرور ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اور سبسکرائب چرور کریں